بیکٹیریو فیج یا اس کو ہم فیج وائرس بھی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے وائرس ہیں جو کہ بیکٹیریا پر اٹیک کرتے ہیں بیکٹیریا اور جو آپ کی بوک کے اندر بیکٹیریا منشن کیا ہے وہ ہے ایکولائی ایکسکریشیا کولائی جس بیکٹیریا پر یہ اٹیک کریں اور جو بیکٹیریو فیج آپ کی بوک کے اندر اس نے منشن کیا ہے وہ اس نے تی فیج منشن کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ آئیٹس ہیں پیچھل لیکچر کے اندر میں نے بتا دیا تھا بیرل تی فیج منشن کیا ہے اور تی فیج میں ایون فیجیز کی بات کی ہے اور ایون میں جو اگمپل اس نے دی ہے وہ تی فور فیج کی دی ہے اب تی فور فیج کے اندر جو جنوم ہے وہ ڈی ایس ڈین نی ہوتا ہے ڈبل سٹڈڈی این ویسے جنوم سنگل سٹڈڈی این میں بھی ہے کچھ پیجز کے اندر لیکن تی فور میں ڈبل سٹڈڈی این میں ہے یہ بات یاد رکھنا ہے یہ آپ کی بک میں کیونکہ تی فور کی گفت دی ہے پھر اگر میں تی ٹو کی بات کروں تو سیکنڈ ایر میں اس نے ہارشن مارسی چیز کے ایکسپیرمنٹ کے اندر تی ٹو کی بات کی ہوئے تو تی ٹو بھی ڈبل سٹڈڈی این ہے تو یہ question بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اب اس کی شیپ جو ہے ٹی پیج کی وہ شیپ کونسی ہے اس شیپ کو complex شیپ کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے شیپ کی classification کر لی ہے complex شیپ ہوتی ہے جس کے اندر head ہو اور ساتھ اس کے اندر tail ہو اس میں head اور tail جو ہے وہ present ہوتا ہے اس میں جو head ہوتا ہے head میں ڈی این اے بھی ہوتا ہے genome head کے اندر ہے یہ بھی سوال آسکتا ہے ساتھ head میں protein ہوتی ہے protein کو ہم یہاں پر capsid لیں گے اب جو tail ہے t phage t stands for type tail میں صرف protein ہوتی only protein لیکن protein جو ہوتی ہے اس میں coat protein بھی ہے اور core protein بھی ہے coat protein ہمیشہ coat virgin اور outer کے لیے use ہوتا ہے اور core جو ہے وہ inner کے لیے use ہوتا ہے یہاں صرف protein ہے لیکن ایک بڑا important question وہ یہ ہے کہ اگر ہم morphologically دیکھیں morphology کہتے ہیں externally appearance اس کی دیکھیں تو اس میں tail جو ہوتی ہے that is more complex than head یہ head یہ head سے زیادہ complex ہوتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بڑا important question اس کے اندر ہے دوسرا جب ہم tail کی بات کرتے ہیں تو tail پر tail fibers ہوتی ہیں اب جو tail fibers ہیں ان کے نمبر vary کرتے ہیں different phages کے اندر لیکن اس میں tail fibers ہوتے ہیں اس کے نمبر 6 ہوتے ہیں جو کہ attachment کا کام وہاں پر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سوال یہاں سے آ سکتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جو bacteria phage ہے یہ اپنا life cycle complete کرتے ہیں life cycle میں دو form اس کے اندر آتی ہیں ایک ہم اس کو litic cycle کہتے ہیں اور ایک ہم جو ہے وہ lycogenic cycle کہتے ہیں دو form اب دونوں پہ ہم آگے detail میں بات کریں گے اب یہاں سے سوال کیا آ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک nc کی لکھ رہا ہوں اور اس کی statement سب سے پہلے طرف سے سمجھن ہے ایک statement اس کی یہ ہے which are falling is odd among rest ابھی ایسی سوال بھی آ چکے ہیں paper کے اندر یہ تی phage کو میں نے ابھی بتایا کہ تی stands for type type phage اس کو کہتے ہیں اور یہ بکتریو phage کی type ہے which are falling is odd among the rest ابھی ایک اور among the rest میں یہاں پہ آپ کو option دے رہتا ہوں like میں کہتا ہوں virulent face master slave relationship lyc cycle profage جی اب ذرا quickly answer کریں کہ اس میں آپ کے فیال میں کون سا odd ہے جی اریپا نے ڈی کھائیں ایشہ نی ایشہ کے 48 marks تھے very good جو بھی test دیا تھا زیفہ کے 46 تھے ڈی کہہ رہے ہیں جی آپ کا answer جو ہے وہ صحیح ہے اس میں جو correct option ہے profage اب دیکھیں profage odd odd وہ ہوتا ہے جو 4 میں سے different ہوتا ہے اب 4 سے کیسے different کیونکہ یہ profage ہے یہ بنتا ہے lysogenic cycle اور جو اوپر والی 3 option یعنی virulent master slave اور lithic cycle یہ 3 کے 3 آپ میں relate کر رہی ہیں اور relation اس کا یہ ہے کہ 3 lithic cycle is a virulent cycle it's the virulent phase and this association is called the master slave association تو یہ 3 اس کے ساتھ relate کر رہی ہیں اب جو lysogenic phase ہوتا ہے ایک تو پرو phage ہم نے word use کیا دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی character یہ ہے کہ non virulent ہوتا ہے non virulent ایک character اس کی یہ ہے lysogenic لی اس کو host guest relationship کرتے ہیں host guest relationship اور اس کے اندر جو bacteria ہے that continue to divide وہ divide کرتے رہتے ہیں لیکن جو lysogenic lysogenic phase میں bacterial cell destroyed اس میں bacterial cell جو destroyed ہو جاتے ہیں یہ virulent phase lysogenic phase کے اندر both viral components اب دونوں viral component کون سے viral component genome اور capsid that multiplied وہ اپنے آپ کو multiply کرواتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ bacteria کی machinery کو control کر لیتے ہیں اور اپنے component ان کی replication کرواتے ہیں but in case of lysogenic cycle lysogenic cycle میں only genome of virus multiplied صرف virus کا جو genome ہوتا ہے وہ multiplied ہوتا ہے لیکن coat نہیں بنتا اور اس وقت تک نہیں بنتا جب تک induction نہیں ہو جاتی induction simply کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا fenomeno ہے اس میں جو lysogenic cycle ہوتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے لیٹ سائیکل کی جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر س destruction اس کی start ہو جاتی ہے تو lysogenic اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہم نے وائرل ڈین نی is inject to bacterial cell جب وائرل ڈین نی کو bacterial cell کے اندر insert کر دیا جاتا ہے then it می جو ڈین 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 دین ای ای می ڈائی جس بکٹی دین بکٹی می ڈی ڈی ٹوی ڈی وائرل ڈین نی آل آب آب آر ٹریک جی آپ کے خیال میں کون سا اس میں کریکٹ ہے عریبہ اور علی احمد کہہ رہے ہیں کہ اے سے یہ تو آپ کے خیال میں مزیفہ نے ڈی کہا ہے برقیوں کا خیال ہے کہ اے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وائرلز کا ڈین نی بکٹیریا کے ڈین سیل کے اندر جاتا ہے تو اٹھ میں جوئنز اے بکٹیریا ڈین ٹھیک ہے یہ جوئن کر لیتا ہے اگر جوئن کر لے گا تو لائزوچینیک پروفیت بن جائے اٹھ میں ڈیجس ترکیریا ڈین کیا یہ صحیح نہیں ان کیس افلیٹک سائیکل افلیٹک سائیکل میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وائرس پر ڈین نہیں جا کر بکٹیریا کے ڈین کو ڈیجس کر دیں بتائیں ذرا جلدی سے is it possible or not جی یہ possible ہے یہ بھی possible ہے اور بکٹیریا میں destroyed the viral ڈین یہ بھی possible ہے کیسے possible ہے آپ کی بک سے ہی میں ایک point یا لکھوں گا اور وہ ہے restriction endonuclease آپ کو یہ بتائے گا آپ میں سے restriction endonuclease کیا ہوتا ہے restriction endonuclease آپ نے chapter number 23 کے اندر بڑا تھا restriction endonuclease ایک ایسا انزائم ہے جو کہ isolate کیا گیا ہے بیکٹیریا سے ایک سب سے common انزائم جس کا نام ہے restriction endonuclease اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہے eco r1 that is the ecoli restriction enzyme 1 so it means this enzyme is isolated from the bacteria سے لیا گیا اور بیکٹیریا میں کیا کرتا ہے یہ بیکٹیریا میں یہ بیکٹیریا میں restrict the growth of virus یہ virus کی growth کو restrict کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی virus بیکٹیریا پر اٹیک کرے یہ بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریا virus کو resist کریں اور بیکٹیریا virus کو attack نہ کرنے دیں اب یہ بتائیں کہ کون سی options ہے اب بھی alpha ٹھیک ہے فاطمہ مبشرہ d d d d پہ آگئیں اس کا مطلب یہ ہوا اب دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے جب کوئی question solve کرنا ہے تو آپ نے کسی chapter کے اندر نہیں رہنا آپ نے پوری دونوں books کے topic ہے یہ بھی book سے آپ نے پڑنا ہے اور اس کی بات کریں گے اب اس میں کچھ steps ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھنی یہ infection process ہوتا ہے اس طرح سے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے attachment پہ یا اس کو absorption بھی اٹیجمنٹ اور اٹیجمنٹ تو اس میں وہ جا کر اپنے receptor cells کے ساتھ جو ہیں وہ attach ہو جاتا ہے اور attach کیسے ہوتا ہے وائرس کے جو attachment ہوتی ہیں by scale fibers وہ پھنے tail fibers attach ہوتا ہیں on specific receptors or stretch من ہوتے ہیں on cell wall of bacterial cells اس طرح سے وہ attach ہو جاتا جاتا اور وہاں پر ایک weak union بنتا ہے between virus and receptors virus اور receptors کے درمیان ایک weak union جی ہوتی گل ہو جائے سب سے پہلے جو attachment ہے وہ اس طرح سے ہوتی دوسرا جس میں important step ہوتا ہے وہ ہے penetration کا penetration میں کیا ہوتا ہے یہاں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ contraction of sheet protein یہاں sheet protein کا roll sheet protein contract ہوتی ہے اور ساتھ ہم جانتے ہیں کہ enzyme بھی produce ہونا شروع جاتا ہے that is the lyso zine اور یہ lyso zine ہوتا ہے cell wall کو digest کرتا ہے یہ جو mean point میں آپ اس کے اندر بتا رہا ہوں تو یہ اس میں آجتا ہے اس کے بعد جیسے دیجسٹ ہو جاتی cell wall تو اس کے result میں جو core tube ہوتی ہے اب core tube جو ہے وہ اس کو cell wall کے اندر push کر دیاتا دیاتی is about 4000 یعنی اتنے تیزی سے number increase ہوتے ہیں ایک سے 200 اور 200 سے آگے 40 000 بن جاتے ہیں اور اس کو پھر اس میں سے new phages ہیں وہ بن کے لائزو جینیک سائیکل میں bacteria اور virus جو ہے وہ bacterial cell کے اندر virus جنوم replicate ہوتا رہے تھے لیکن یہ دو steps ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک اپنے step دیکھنے اس کون کہتے ہیں prophage 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 میں یہ ہوتا ہے کہ جو viral DNA بہت ہے اس کو ہم جو prophage ایک اپنے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ وہ prophage کی فور میں رہتا ہے یا اس process کو جب profage بن جاتا ہے that is that take place in the lysogenik لیکن اس وقت تک ایسا ہوگا جب تک انڈکشن نہیں ہو جاتی اب انڈکشن میں prophage سے اولٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو viral DNA ہے that detached from bacterial chromosome یا bacterial genome وہاں سے الیدہ ہو جاتا ہے جیسے وہاں سے الیدہ ہوتا ہے تم یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو lysogenic cycle ہے دوبارہ لٹک سائکل میں convert ہو جاتا ہے اس step کو induction کہتے ہیں اب induction جو ہے وہ different way میں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کون سے factors ہیں جو induction کو control کرتے ہیں اب دیکھیں induction spontaneous بھی ہوسکتے ہے یا پھر induction جو ہے وہ environmentally induced بھی ہو سکتی یا نہیں depends induction کب ہوگی environmentally induced کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاں artificially وہاں کچھ ایسی condition cause کرتے تو induction ہو سکتی ہے جیسا ڈیسی کیشن cause کرتے یعنی کہ واتر کی deficiency کرتے یا exposure to UV radiation یا different جو ionizing radiation ہوتی ہیں خون کے لئے exposed کر دیا جائے اس state کو یا different chemicals ہوتے ہیں وہ بھی induction cause کر سکتے انڈکشن cause کرنے میں different environmental factors بھی اس کو control کرتے ہیں اور یہ environmentally induced بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ چیزیں بھی اپنے اس میں یاد ہو کریں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ viral diseases ہیں جن کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے اندر جیز دی ہو ہیں آپ نے simply اس میں جو main چیز ہے وہ a causative agent کو یاد رکھنا اور کچھ symptoms اس میں بتانی ہے کہ symptoms ہیں وہ کیا ہو کیا یہ دو تین point ہے وہ پیپر میں میلی پوچھے ڈزیز میں سب سے ایسے کون کرتا ہے یہ کون کرتا ہے ہرپیس وائیرس ٹائپ ون ٹائپ ون کی مجھ سکتی اور یہ ایک DNA انگیل وائیرس انگیل ہوتا ہے جو کے membrane سے اپنے باہر انگیل ہو دیگل کر لیتے ہیں اب اس کے اندر symptoms ہیں وہ کیا ہے آپ identify کیسے کرنا ہے اس ویسکولر لیگنز ڈیویل پوک ہیں ان epithelial layers of different acro dermal cells جیسا کہ mouth میں lips کے اندر اور different skin sides ہوتی ہیں وہاں پر ویسکولر لیگنز کیا ہوتے ہیں ڈیر لائک کا blisters یعنی چھالے سے بنتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ڈیز جس کو simplex ڈیز دیتے ہیں یہ 3 چیز ہیں آپ نے اس میں یاد کریں دوسری جی ڈیز ہے وہ measles کی ہے measles یہ ایک گروپ ہے جو ایک ڈیجنٹ کا جس کی وجہ سے ہوتی اور یہ RNA Inver virus ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہوتی اور اس کے اندر جو سمٹم ہوتی ہیں وہ سمٹم کس وجہ سے ہوتی سمٹم اس میں رنی نوز ہے پیور کی کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی 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 ریڈ آئیز سمٹ ان پر کچھ ریش ہوتی ہے تو یہ اس میں آپ کو میزل کی ڈیز ہوتی تیس ممس کی ممس میں جو پیرام سو وائرس ہیں سیم یہ گروپ ہیں یہ جزیز کس کرے گا رہے ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے کہ ایک چلی جس میں بہت فرمان ہے سویل آف سلی بری گلینڈ ممس سلی بری گلینڈ سویل کٹ جاتے ہیں اور سلی بری گلینڈ کے جو بہت ہوتی 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 بری اس میں ہوتی اور اس میں ہو جاتی ہیں باکہ بہار بہار اس کے اندر ہی جیسے اس کے اندر آپ ملتا ہے چوتھے نمبر پہ جو ڈزیز ہے وائرس سے وہ ہے پولیو مائلیٹس پولیو مائلیٹس جو ہے یہ پولیو وائرس کی وجہ سے ہو پولیو وائرس یا ہم یہاں پر ایک ورڈ use کرتے ہیں انٹیرو وائرس یہ جو وائرس ہے اس کی کچھ کریکٹر سٹکس ہیں ایک یہ کہ یہ آرنے ہیں اور یہ نون ان وائر ہے دوسرا اگر دیکھیں تو اس کے لئے لکھاؤ smallest non وائرس smallest non وائرس بھی ہے اس کا سائز ہوتا ہے تکیبا 30 جنومیٹ ہوتا ہے یعنی جو کامل وائرس ہے ہمیں یہ smallest non وائرس آپ کو ملے گا اس کے اندر جو سیمٹم ہیں انفیکشن ہیں وہ اس میں آتا ہے کیونکہ موٹر نیورون میں باڈی کی طرف میسیج دیکھ آنا ہوتا ہے اور سپیسفیکلی جو سپائنل کارڈ ہوتا ہے جہاں سپائنل لیمز جو ہیں ان کی مومنٹ کٹول ہوتی وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس کے میں باڈی کے اندر پیر لائسیس آجتی ہے آج لیمز جیس میں جو ہیں باکو ملتا ہے جیسے جیسے پولیو مائلیٹس یہاں پر ایک ورد یوز ہو رہا ہے مائلیٹس جو ورد یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہی دی جنریشن آف نروس سسٹم نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ہے ویرل ڈیز ہپیٹیٹس اے ہپیٹیٹس اے ہم انفیکشیس ہپیٹیٹس 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 اے ہپیٹیٹس اے وائرس کی بجے ہپیٹیٹس اے ایک آر این نون ایس اور اس مہ پیریشن دیں وہ جو جو ہے کہ اس میں ایک تو یہ اکیوٹ انٹیکشن ایکیوٹ انٹیکشن سا مطلق یہ ہوتا ہے یہ ایسا انٹیکشن جس میں سڈن سمٹمز آ جاتی ہیں سمٹمز زیادہ ہے اب اس میں جس سمٹمز ہیں اس میں ایک جو انڈس کی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ اپرٹیٹس میں جانتے ہیں ڈیویلپ ہوتی ہے پھر اس میں فیور ہے نوسیا کی کنڈیشن ہے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ وائرس ہے اور یہ ہوتا ہے وہاں سے باڈی کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کا روٹ لکھا جائے تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ ایسے جاتا ہے مولی میں اور ہوتا ہے بہت سے ایسے جس کا ہوتا ہے باقی کچھ کفنگ سنیزنگ سے پھیلتے ہیں جیسے منز اور میزلز کی باقی سنیزنگ ہوتا ہے ہرپیس سمپلیکس جو ہے وہ کنٹیکٹ سے پھیلتے ہیں اور باقی آگے ہم نے کچھ پڑھنے ہیں جو کہ کنٹیمینیٹیڈ بلڈ سے سیکشور کنٹیکٹ سے مدر سے فیٹس کے اندر سیرم سے تو یہ مختلف طرح کے ان کے جو آپ کیا سکتے ہیں کہ سورس آف ٹرانسویشن ہے ان کا پھیلنا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بعد جو سکس ہے وہ ہیپٹیٹس ہیپٹیٹس بی کے لیے جو نام کیا ہے اس کو ہم سیرم ہیپٹیٹس کہتے ہیں ہیپٹیٹس بی وائرس کی وجہ سے ہیپٹیٹس بی جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد رکھتا ہے کہ ڈی ای 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 نو نو نوڈ ہے تو یہ سوال آسکتا ہے اب اس میں اس طرح سے جو سمٹمز ہیں وہ کیا شو ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ایک ایکیوٹ انفیکشن کے اندر جو آتا ہے سمٹائم کرونک بھی ہوتا ہے لیکن ایکیوٹ میں بھی شوہ ہو سکتا ہے تو میں یہاں پھر دونوں لکھ جاتاعہ میں بھی اس وی ای ایڈرنٹ بھی یہ بھی اس کی دارک ہوigans شروح ہوسم جاتا ہے ابڈومنال پر نہیں آپ انہی بہت ای یا ای ایساں ہو جاتا ہے شروع اگر آ جائیے تو ہم جانتے ہیں کہ پھر لیور ڈیمیج بھی کر سکتا ہے کیونکہ لیور ڈیمیج ہمیشہ کرونک کے اندر ہوگا جس میں جو لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے لیور سروسیس بھی ہو سکتی ہے مختلف طرح کی کنڈیشن جو یہاں پر ڈیویلپ ہو سکتی ہیں اب یہ جو ملتا ہے ہمیں یہ ہمیں جو اگر کرونک فار میں آئے گا تو جانتے ہیں کہ اس میں لیور ڈیمیج رسک ہوتا ہے آئی رسک آف لیور ڈیمیج کیونکہ کرونک میں سیمٹمز نہیں آتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر بھی اسی طرح کے سیمٹم جو اپنے ہیپٹیٹس بی کے اندر پڑے ہیں اسی طرح کے یہاں پہ آجاتے ہیں داک یورنگ ہے پھر اس میں پیور آجاتا ہے لیور ڈیمیج کا آپ کو میں نے بتا دیا ابڈومنال پین تو یہ یہاں پہ جاؤں دیگل ہو جائے یہ جو ہے وہ ہیپٹیٹس سی وائرس جو ہے وہ تو اس کا انفیکٹرین جو ہوتا ہے تو بلڈ سے بلڈ پروڈک سے پھیلتا ہے جیسے بی جو ہے وہ بلڈ سے سیکشل کونٹیکٹ سے مدر سے فیٹس کے اندر بھی جا سکتا ہے اس کے بعد ہیپٹیٹس ڈی وائرس ڈیلٹا ہیپٹیٹس یہ جو پھیلتا ہے یہ پھیلتا ہے بیرویڈ سے اب بیرویڈ کیا ہوتے ہیں یہ ان میں صرف آر اینے ہوتا ہے کونی آر اینے نو پروٹین اب دو تین ٹامز یوز ہوتی ہیں آگے چل کے ہم بات کریں گے ویرویڈ ویرویڈ تو جو ویرویڈ ہوتے ہیں اس میں نیوکلیک ایسٹ و پروٹین دونوں ہوتے ہیں ویرویڈ جو ہوتے ہیں اس میں صرف نیوکلیک ایسٹ ہوتا ہے اور پروٹین ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر آپ نے یہاں یاد رکھنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون تھا ہیپیٹیٹس جو ہے یوں کہ ویرویڈ سے پہلتا ہے تو آپ نے بتانا ہے ہیپیٹیٹس جو ہے وہ بی جو ہے اب اس میں باقی ساری سمٹمز ہو ہیں وہ ایسٹ ہی آپ نے لکھنا ہے جیسے ہیپیٹیٹس بی ہے اسی طرح کی سمٹمز اس کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد ہیپیٹیٹس ای ہے ہیپیٹیٹس ای جو ہے یہ قوز ہوتا ہے ایچ ای وی کی وجہ سے ہیپیٹیٹس ای وائیرس ہے اس میں جو انفیکشن آتا ہے وہ ہمارے پاس ایکیوٹ انفیکشن جو انٹس کی کنڈیشن بھی اس کے اندر جیسے کہ بہت سے ہیپیٹیٹس کے اندر کنڈیشن ہوتی اس میں ڈائیریہ کی کنڈیشن بھی ڈیویلپ ہوتی ہے یا وومیٹنگ نوسیا یہ ساری کنڈیشنز یہاں پر ڈیویلپ ہوتی ہیں یہاں ایک سوال اپنے ہاتھ رکھنا ہے کہ کچھ سائنٹ کوورکر جو ہالکر کوورکر نے ایکسپیرمنٹ کیے یہ جو پکس ہوتے ہیں that could be source of اپیٹیٹس ای اپیٹیٹس ای کا سورس ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ وائرلڈ ڈزیز ہے وہ ایڈز ہے ایڈز ہے وہ ایڈز ہے اس کا مستکچر آگے ڈسکس کریں گے آر اینے اور یہ اندر وائرس ہے اور اس کے اندر سپیسیفیکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کے لئے ایک ورڈ یوز سکتے ہیں یہ بھی سوال آ سکتا ہے that is an opportunistic infection یہ opportunistic infection ہوتا ہے opportunistic infection وہ ہوتا ہے جس میں ایسے جمز جیسے 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 اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اس پر انفیکشن نہ کر سکتے کسی اور میں انفیکشن نہ کریں ان کے اندر ایسی ڈزیز جیسے وہ ایک سوال ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں پیسن یہ ہے smallpox is caused by like یہ لکھتے تھے ڈی ایس ڈی این ای وائرس ڈی ایس ڈی این ای وائرس ڈی ایس آر این ای وائرس یا ایس ایس آر این ای وائرس جی یہ ٹھیک ہے very good اس میں ڈی ایس ڈی ای ای وائرس double standard وائرس ہوتا ہے ٹھیک ہوگے اب اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ enveloped وائرس یہ enveloped بناتا ہے تو آپ کو یہ وائلی property جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کون سے وائرس کی کی کیا property تو یہ ایک تو یہ question اس میں سے بڑے important ہے اور آپ کے پاس مختلف طرح کی diseases ہیں which are falling is rn non enveloped and transmitted by اور وہ transmit ہوتے ہیں oropickle root اب یہ question چاہیے اس میں میں option دے رہم hepatitis A virus hepatitis E virus poli virus اور اور rn non enveloped and caused by oro fecal root ok d زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو بالکل اس کا answer d ہی ہے اور آپ نے صرف یہ تین ہی یاد رکھنے جو hepatitis a e اور polio یہ تینوں کے tینوں rn and on environment ہیں اور تینوں کے تینوں oro fecal root سے transmit ہوتے ہیں یہ بڑا important اس کا part ہے اور لان کر لینا ہے اب آپ کے selibus کے اندر جو disease کو detail میں discuss کیا گیا ہے AIDS stands for acquired immuno deficiency syndrome اب acquired immuno deficiency syndrome کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو acquired immunity ہوتی ہے وہ destroy ہوتی ہے immunity کی دو type ہوتی ہیں ایک innate immunity یا inborn یا non specific immunity کہتے ہیں جو کے built ing ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے skin mucus gastric acid phagocytes یہ تمام کے تمام innate immunity میں آتے ہیں اور جس میں first two line of defense ہوتی ہے لیکن جو third immunity ہوتی ہے that is very much important that immunity is called the acquired immunity تو acquired immunity جو ہوتا ہے یہ adaptive immunity یا specific immunity کہتے ہیں اور یہ وہ immunity ہے جس میں antibodies بنتی ہیں اور یہ وہ immunity ہے that is controlled by helper T lymphocytes تو آپ جانتے ہیں کہ AIDS کا causative agent HIV وہ actually inhalper T lymphocyte پر attack کرتا ہے اور جس کی وجہ سے acquired immunity deficient ہوتی ہے اور جب acquired immunity deficient ہوتی ہے تو body کے اندر جو main immunity کا system ہے وہ destroy ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک dangerous disease ہے اب جو HIV ہے یہ ایک spherical shape virus ہے size اس کا 100 nanometer ہوتا ہے یہ SSRNA involved virus اب ہر ایک virus کے property دیکھ رہیں SSRNA involved virus اس کا آپ structure بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ structure میں سے کچھ چیز آ سکتے structure میں ایک کے اندر capsid ہے اس کے اندر capsid ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے this conical shape capsid capsid is we know that is the protein coat یہ protein coat ہے اس کے اندر RNA ہوتے ہیں اس کا genome ہے اس کے ساتھ یہاں enzymes ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کے اندر enzymes reverse transcript enzymes پروٹین ہے تو یہ پروٹین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں core protein پروٹین core میں ہو سکتی ہے اور انزائن سے ہوتے ہیں وہ core پروٹین ہے اس طرح سے اس کے اندر انزائن ہوتے ہیں integrases حیوی کا structure آپ کے سامنے ہے اس میں ہم نے involved spikes کی بات کی ہے کہ GP 120 GP 41 ہے GP 120 recognition کرتا ہے receptors کی host membrane پر اور GP 41 اس نے cell membrane سے ہی develop کی ہے تو نہیں کیا ہوا اور وہ ہیں stages of the AIDS AIDS کی different stages کون کون سی ہیں لیکن اس سے پہلے میں دو تین پوائنٹ یہاں پہ لکھوں گا اور وہ ہے about the discovery of HIV HIV کی discovery جو ہے وہ کس طرح سے سب سے پہلے اس کو 1980s میں AIDS کو observe کیا گیا کچھ symptoms کے ساتھ in young homosexual males پہلا سوال یہ آسکتا ہے کب اس کو observe کیا گیا اس کے بعد 1984 میں HIV کو identify کیا گیا as virus اور identify کیا پیسٹر انسیٹیوٹ in فرانس اور نیشنل ہیلت انسیٹیوٹ in the USA وہاں اس کو 1984 میں identify کیا گیا لیکن 1986 میں اس کو نام دیا گیا HIV کا یعنی HIV 1986 کے اندر اس کو کھا گیا یہ تین MCQ کی پوائنٹ بھی اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک امپورٹن کونسٹ پڑھیں گے stages of AIDS AIDS کی stages کون کون سی ہیں یہاں سے سوال آسکتا ہے تین stages ہیں پہلی جو stages کون کہتے ہیں asymptomatic carriers دوسری جو stage ہے اس کو کہتے ہیں AIDS related complex تیسری جو stage ہے اس کو کہیں گے pull blown AIDS تین stages کے اندر ہم نے اس کو differentiate کیا ہے اور تین وں کی آپ کو لہتا لہتا پوائنٹ پتا آنا چاہیے اب asymptomatic سے پتا لگ رہا ہے word سے اے کا مطلب ہے no no symptom اس میں سب سے پہلے symptoms آتی ضرور ہیں fever ہوتا ہے chill کی condition develop ہوتی ہے ریش develop ہوتے ہیں swollen lymph glands لیکن یہ symptoms ہوتی ہیں یہ symptoms persist نہیں کرتی یہ symptoms disappear ہو جاتی کیونکہ یہ symptoms disappear ہو گئے اور یہ next 9 months کے لیے disappear ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ اوپر symptoms نہیں ہے لیکن یہ symptoms disappear ہوگی کہ یہ پر disease ہے لیکن یہ symptoms show نہیں ہوئی اب ہم یہاں پر HIV کو identify کر سکتے ہیں HIV کو test کیا جا سکتا ہے یعنی blood کے اندر ہی ہوتا ہے اگر blood test کروائیں تو HIV اس کو identify کر سکتے ہیں ELISA which stands for enzyme linked immunosorbent essence یہ ELISA کیا جاتے یہ بھی آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے اس کے بعد جو AIDS related complex ہے یہ اس سے different ہے یہ ایک بہت important point یہ کہ اس کے اندر persistent symptoms ہوتی یعنی یعنی جو symptoms ہیں وہ persist کرتے ہیں لمبے عرصے تک persist کرتے ہیں سب سے common symptoms کے ادھر swollen lymph nodes کی ہیں اور specific area کے lymph nodes swell کرتے ہیں neck میں axilla armpits کو کہتے ہیں and groin which is the area in between the legs تو یہ swell کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو important symptom اس کی یہ ہے کہ heavy night sweat ہوتا ہے cuff اور flu کی condition ہوتی ہیں لیکن again جو cuff اور flu کی condition ہے وہ persist کرتی ہے یعنی زیادہ دیر کے لیے وہاں پر رہتی ہے اس کے تمام symptoms آپ کو AIDS related complex کے اندر ملتی ہیں اور اس کا abbreviation کیا ہے اس کا abbreviation ہے ARC یہ international abbreviation ہے تو اسی ویسے یہ آپ اس یاد رکھنا ہے full blown AIDS میں جب آپ کہتے ہیں نا actual جو AIDS ہو جاتا ہے وہ یہ stage ہے جس میں اگر میں یہ جو symptoms ہیں وہ کون سی ہیں اس کے اندر بہت important symptoms جو کے پیئر ہوتی ہے weakness کے پیئر ہوتی weakness یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ weight loss ہونا شروع ہو جاتا ہے وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر آتی دوسرا اس کے اندر مختلف طرح کی opportunistic diseases show opportunity سے نکلا یعنی موقع ملنا اب ایک بندے کو AIDS ہے اس commune system resist نہیں کر رہا اب اس کے اندر اور بہت بیماری ہیں لگنا شروع ہو جائیں گی تو ایسی تمام diseases کو opportunistic diseases کہتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے کون کون سی common opportunistic diseases ہیں میں یہ کچھ لکھتے تم ایک ہے capsoe sarcoma یہ sarcoma ہم نے پہلے بھی ایک word پڑا تھا یہ skin cancer cause یہ ایک بڑی important opportunistic disease ہے پھر tuberculosis ایک opportunistic diseases کے اندر آ جاتی ہیں اسی طرح سے پھر بہت ساری fungal diseases بھی opportunistic diseases ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اس کو viral diseases مزید لگنا شروع ہجاتی ہیں پھر gastro intestinal diseases اس کو لگنا شروع ہجاتی ہیں آئیس کی بہت سی diseases ہیں اس کے علاوہ nervous disorders بننا شروع ہجاتے ہیں یہ بھی opportunistic diseases ہیں تمام کی تمام opportunistic diseases اس کو شروع ہنا شروع ہجاتی ہیں اور یہ last stage کے اندر آتی ہے جس جس ہم ہونے کے بعد for the next nine months dissipate ہو جاتی ہیں اب کس کے اندر swollen lymph node specific area کے اندر ہوتی ہیں اور symptoms persist کرتی ہیں وہ AIDS related complex کس میں weakness weight loss اور opportunistic diseases ہوتی ہیں تو آپ بتانا ہے full brown AIDS کے اندر اب اس کی treatment کیا ہے treatment میں ART ART stands for anti retro viral therapy یہ اس کے اندر اس کی جاتی ہے جو کہ وہاں develop کرنا پڑتا ہے اس میں simply کی ہوتا ہے کہ life expectancy ہوتی ہے پیشن کی AIDS والے اس کو increase کر دی جاتا ہے اور اس کو normal person جتنی life تک increase کیا جا سکتا ہے دوسرا دیکھیں ہماری body کے اندر viruses کے لیے کچھ chemicals produce ہوتے ہیں interferons اب یہ interferons کیا ہیں these are the glycoproteins یہ glycoproteins ہیں اور یہ body اس کو synthesize کرتی ہے against viral diseases یہ بڑا important question ہے interferons ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ viral diseases کی against develop ہوتے ہیں تو یہ AIDS سے related اور اس کے لابہ جو اس کا life cycle ہے life cycle of HIV HIV ڈیگرام ڈیگرام دیکھ لیتے ہی ہوتا یہ ہمارے پاس سیل ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک post سیل ہے post cell helper telifocyte پورا نام آپ نے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ receptor sites ہوتی اب اس کے ساتھ آکھ وائرس یا وہ attach ہوتا جیسے وہ یہاں پر attach ہوتی ہیں تو میں نے آپ بتایا تھا کہ جس پیئن ہے وہ process شروع ہو جاتا ہے سیل پیئن کیسے ہوگا اس کو میں order کر لیتا ہوں اب جو اس کی membrane ہوتی ہے اوپر کی طرف جو کی membrane ہے وہ جا کر attach ہو جائے جائے اور جیسے فیوز کر جائے گی تو یہ جو capsid ہے یہ اس کے اندر جائے ساتھ نیو جنوم بھی جائے اب یہ capsid اس کے اندر آگئے ساتھ اس میں rn اس کے اندر جائے اب جیسے یہ بائنڈنگ and philion binding gp 120 نے کی اور philion gp spot even جیسے یہاں پر آئے گا تو اس کے اوپر attack ہوگا کچھ انزائم کا جیسے اس پر attack کریں گے پروٹین ہو جائے اور باقی اس میں کیا بچ جائے گا وہ بچ جائے گا rna اور ساتھ reverse transcriptase inside دوسرا جیسے مین process ہے وہ اب ہونا ہے reverse transcription یہ بہت important ریورس transcription میں کیا ہوگا یہ single standard rna ہوتا ہے وہ double stranded dna میکن process اس کو reverse transcription کہتے ہیں اب یہ process ہوتا کیسے یہ process اس طرح سے ہوگا یہ جو rna ہے یہ ایک نیا strand سنت size کرے گا اور نیا strand dna کا سنت size کرے سب سے پہلے یہ بنے گا rna dna hybrid بن جائے اور جب یہ hybrid بنے گا تو اس کے بعد اس پر attack جس ریزرٹ میں کیا ہوگا rna strand digest ہو جائے جب rna strand digest ہو جائے گا تو DNA اپنی طرح ایک اور strand بنائے گا اب یہ بن گیا ہے complete DNA اور double started DNA بن گیا یہ آپ نے اس کے اندر جو پروسس بتا اب یہاں host کا DNA nuclé اور ساتھ host کا DNA اب یہ DNA HIV کا host DNA کے ساتھ attack ہو جب host DNA کے ساتھ attack ہو جائے اب اس کے لیے پرو وائرس اور جب پرو وائرس بن جائے گا then that can move to the next cells جن کم progeny cells جائے اس کے اندر جائے جائے that process is called integration integration اور اس کے اندر جو enzyme use ہوتے ہیں وہ integrases enzyme use ہو تو یہاں integration ہو گئے اب اس کے بعد یہ DNA ہے اب یہ واپس DNA RNA بنانا شروع کرتے ہیں اب یہاں سے RNA بنیں گے وہ دو طرح RNA بنیں یہ اپنے یاد رکھ اگر 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 شروع ہو جائے یعنی DNA سے RNA بنیں گے اب یہاں سے جو RNA بنیں گے آکے وہ ایک RNA بنیں گے وہ RT RNA RNA یعنی کریٹرو وائرس کے جو اس کے اندر آپ میں دیکھنا جو ریورس ٹرانس سکتے دوسرا یہاں پر جو RNA جو یہاں بنیں گی وہ کیا کرے گی وہ RNA انہوں نے پروٹین بنانی ہے یعنی انہوں پروٹین شروع کر دیں اب این RNA نے بنانا شروع کر جی اس سٹیپ کون کہتے ہیں translation بھی شروع ہو جائیں جب پھر سے آپ اس میں کمبائن کریں گے تو یہ RNA کے باہر بن گیا اب یہ بن چکا ہے اور باقی اس کے جو انزائیم بغیرہ ہیں وہ بھی پروٹین دی ہوتے انزائیم وہ سنسائز ہو جائیں اور پھر کیا ہوگا پھر اس میمبرین سے ایک بڑ نکلے ایسے اور جب اس بڑ نکلے گا یہ 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 سپریٹ ہو جائے اور وہ جو بڑ سے سپریٹ ہو ہے اس بنا ہے اس طرح سے اپنی ہوسٹ کی میمبرین سے بناتے ہیں سو اس کے ریزلٹ کر دیں گے اور اس کے ریزلٹ میں جو ہو سیل ہوگا وہ دیسٹوائ ہو چاہے گا اور اس میں تین پوائنٹ جیسے میں آپ کو بتایا تھا ہوسٹ ہوتے ہیں ایک ورڈ فرائیویڈ ہے کتی نمی فرق اپنے یا دکھنے ہیں پوائنٹ ہوتے ہیں that contain only protein اس میں صرف protein ہوتی اور اس میں صرف RNA ہوتی اور یہ actually virus ہے تو virus میں nucleic acid plus protein دونوں تو آپ دیکھیں یہاں nucleic acid نہیں ہوگا پوائنٹ اور یہاں پر protein پوٹ نہیں ہوگا یہ مختلف طرح diseases cause کرتے ہیں vriyots ہوتے ہیں mostly plant diseases cause کرتے ہیں بہت plant diseases کیا سے ہوتی یہ animal diseases cause کرتے ہیں اور vriyots آپ جانتے ہیں کہ یہ mature virus کو کرتے ہیں mature complete infectious virus اور virus plant animals دونوں کے اندر diseases cause کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو last part تھا اس کو ہم نے یہاں پر study کیا ہے